بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مہم کمران آج اپنے بیٹرکس کے ٹیسین ٹین کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ٹاوس ٹیمپلیٹس کیا ہوتے ہیں کیسے کریٹ کیا جاتے ہیں اور ان کا بینیفٹس کیا ہوتا ہے اور ریکرنگ ٹاوس کیا ہوتے ہیں اب سب سے پہلے ٹاوس ٹیمپلیٹ ٹاوس ٹیمپلیٹس لگر لیٹس پوز اگر آپ کی کمپنی میں سیم ہی نیچر کے آپ کے پاس ٹاوس کار آ رہے ہیں یا ہوت آتے ہیں تو آپ اس میں ٹیمپلیٹس کیا کر لیں اور ان ٹیمپلیٹس کو فل کر لیں تانکہ جب دوبارہ سیم ٹاوس اس سے ریلیونٹ ٹاوس آپ کے پاس آئے تو آپ کے پاس آر ایڈی ٹیمپلیٹس بنا ہوگا آپ نے جس اس کے اندر مائنر سی چینجز کرنی ہے تو آپ کا ٹاوس کمپلیٹ ہو جائے گا اسی طرح ریکرنگ ٹاوس کیا ہوتے ہیں وہ ٹاوس جو آپ کے منتھلی بیسز پہ یا ویکلی بیسز پہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ریکرنگ ٹاوس بنا لیتے ہیں تو چلیے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں میں اپنے بیٹرک سرور پہ آ گیا ہوں اب یہاں میں ٹاوس اینڈ پروجیکٹ پہ آ جاتا ہوں اب یہاں اوپر اس مینیو میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں مجھے ٹیمپلیٹس نظر نہیں آ رہے میں مور پہ آتا ہوں تو یہاں ٹیمپلیٹس کی آپشن اپیر ہو رہی ہے میں یہاں سے اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراؤ بھی کر سکتا ہوں یہاں فینش کسٹومائزیشن یہاں آ گیا آپ نے ٹیمپلیٹس پہ کلک کر لینا ہے اب یہاں آپ اس کو اگر لیکٹ مینیو پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ سٹیرک پہ کلک کر لیں تو یہ آپ کا یہاں اپیر ہو جائے گا آپ کریئٹ پہ آتے ہیں اور یہاں میں کر لیتا ہوں کریٹنگ ویب سائٹ کمپنی نیم ہیر لائی یہ کر لیتا ہوں اب جب بھی مجھے کوئی ویب سائٹ کرنی ہوگی تو میں جس صرف اس کمپنی کا نام یہاں منشن کرنا ہوگا ڈسکرپشن بھی آپ منشن کرنا چاہے تو منشن کر سکتے ہیں ریسپانسیول پرسن کونس ہے آپ کا آپ اس کو منشن کر سکتے ہیں ڈیڈ لائن کیا ہے آپ کی میں منشن کر دیتا ہوں کہ بھائی جن ڈین ڈیز ہے آپشن پہ آتا ہوں سکپ ویکنڈز اور ہالیڈیز چیک ٹاسک اپن کمپلیشن اور اس کے بعد مور پہ آ جاتا ہوں اور یہاں ٹیگز ٹیگز اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر یہاں کوئی نئے آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایکس وائی زی کر کے آپ یہاں سے کریئٹ بھی کر سکتے ہیں یہ جو پہلے سے بنے ہوئے آپ اسی کو اسائن کر سکتے ہیں لیکن میں نے ویب سائٹ بنایا ہوا ہے میں اس کو ٹیک کر لیتا ہوں ٹیک کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کو سیو کر دیتا ہوں سوری اس میں ایڈٹ آتا ہوں اور یہاں ایک چیز رہ گئی ایکسس پرمیشن میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب سے باٹم میں ایکسس پرمیشن یہاں سے اگر آپ کسی یوزر کو اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں لائک جسرا عمر ہے ریڈ آن لی ہے میں اس کو فل ایکسس دے دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو سیو کر دیتا ہوں اب اس کے اندر میں نے اگر سب ٹاسک کرنے ہے تو یہاں سے میں سب ٹاسک کر سکتا ہوں یوزر انٹر فیس پر ریسپونسیبل پرسن ڈیڈ لائن کیا ہے میں اس کو تین دن دے دیتا ہوں آپشن پہ آتا ہوں سکپ ویکنڈز اور چیک ٹاسک اپون کمپلیشن مور پہ آتا ہوں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب ٹاسک اس نے آر ایڈی سیلک کیا ہوا ہے کریٹنگ ویب سائٹ کمپنی نیم ہیر جو میرا مین میں نے ٹیمپلیٹس کریٹ کی تھی اسی طرح ایکسس پرمیشن ہے ٹیگز ویب سائٹ اور یہاں سے اگر آپ پرمیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں سے سیو کر دیتا ہوں ایک اور اس کے اندر کر لیتا ہوں ٹیپلائیمنٹ آف کمپنی نیم ہیر سیم عمر کو سائن کر دیتا ہوں ڈیڈ لائن ٹری ڈیز کرتا ہوں آپشن سکپ ویکنڈز اور چیک ٹاسک اپون کمپلیشن مور پہ آتا ہوں اور یہاں سے ٹیگز کے اندر میں اس کو ویب سائٹ کر سکتے ہیں پرمیشن آپ اگر لگانا چاہتے ہیں تو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب سب ٹاسک کی آپ کو نظر آرہا ہے یوزر انٹرفیس کمپنی نیم ہیر سیو کرتا ہوں اس کو یہاں سے اس کو کلوز کرتے ہیں اچھا یہاں آپ اگر ہائی پریائیٹی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ ہائی پریائیٹی پر چلا جائے گا میں یہاں سے اس کو ریفریش کرتا ہوں اب یہ میرا آگیا مین ٹاسک اس کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کریٹنگ اب چھوٹا سا اس کے ساتھ پلس ہے میں جیسے اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ اس کے سب ٹاسک بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اب میں مین ٹاسک پہ آتا ہوں یہاں سے کریٹ پہ آتا ہوں ٹاسک اینڈ یوزنگ ٹیمپلٹس میں جیسے ہی کریٹنگ ویب سائٹ کمپنی نیم ہیئر جو میں نے وہاں مین ٹیمپلٹس کریٹ کی تھی میں اس کو کلک کرتا ہوں اور یہاں سے سمپل کوئی چینجز نہیں کرتا اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ آگیا یوزر انٹرفیس کمپنی نیم ہیئر کریٹنگ ویب سائٹ کمپنی نیم ہیئر کمپنی نیم ہیئر اور یہاں آگیا ڈپلائیمنٹ یوزر انٹرفیس اور کریٹنگ ویب سائٹ یعنی کہ وہ سب ٹاسک بھی اس کے ساتھ آگئے اس کے ساتھ اب ان ٹیمپلٹس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر سیم نیچر آف آپ کے ٹاسک ہیں تو آپ کے پاس ٹیمپلٹس بنے ہوتے ہیں جیسے آپ نے مائنر سی چینجز کرنی ہے تو آپ ٹاسک فوراں کریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اب ریکارنٹ ٹاسک کیا ہوتا ہے ٹیمپلٹس کے اندر آتے ہیں ٹیمپلٹس کریٹ کرتے ہیں یہاں سے منتلی پیرمنٹس اب یہاں ڈسکرپشن میں آپ کچھ بھی اس کو منشن کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ہائی پریارٹی پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو کلک کر لیں تو یہ ہائی پریارٹی پہ آپ کا بن جائے گا اب ریسپونسیبل پرسن کون ہوگا آپ کا ایڈمن ہوگا اب اپنے ایڈمن کو سیلیک کر سکتے ہیں اور ڈیز میں کہتا ہوں کہ ڈیز آفٹر در ٹاسک اس کریئٹیڈ اب یہاں چیک لیسٹ ہے چیک لیسٹ میں میں یہاں منشن کر رہتا ہوں کہ بھائی یوٹلیٹی بیلز اور اب مزید بھی یہاں سے ایڈ ایٹم اس کے اندر سے کر سکتے ہیں اب ریپیٹ ٹاسک بزنس آٹومیشن آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اگر یہاں آپ کو اپیر نہیں ہو رہا تو آپ نے مور پہ کلک کرنا ہے تو یہ یہاں آپ کو اپیر ہو جائے گا یہاں آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ فردر اس کے اندر آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں ریپیٹ ٹرم ڈے ویک منت ائیر ایوری فرسٹ اینی آپ ورٹ ڈے کرنا چاہ رہے ہیں میں یہاں سے منتلی بیسٹ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو تھوڑی سی اس کے اندر چینجز آ جائیں گی ایوری فرسٹ ڈے اف دا ایوری منت میں نے ایوری فرسٹ ڈے نہ کرے تھرڈ کر لے اگر آپ اس ریڈیو بٹن کو سلیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا ایوری فرسٹ یہاں سے ڈراپ مینیو سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ تھرڈ فور لاسٹ کیا کرے اور یہاں سے آپ ویک ڈے سلیکٹ کر سکتے ہیں کس ڈے کو سلیکٹ ہو یہ آپ کا جو ہے ٹاسک رن ہو اور ون منت ٹاسک کریٹڈ اون یہاں سے آپ ٹائم چینج کر سکتے ہیں نو اینڈ ڈیٹ اگر یہاں رہے گا تو یہ ختم نہیں ہوگا ہر منت رپیٹ ہوتا رہے گا اینڈ ڈیٹ یہاں سے آپ سلیکٹ کر کے اس کو مینشن کر سکتے ہیں اینڈ ڈیٹ اس کی اور یہاں سب سے لاسٹ کمپلیٹ آفٹر ٹویل ایریٹ ایشنز میں یہاں ٹویل کر دیتا ہوں اب یہ ہوگا بھارہ دفعہ ہوگا یعنی کہ وان ایئر تک اس کے بعد یہ آٹو ختم ہو جائے گا بڑا کر لیتا ہوں ایکسیس پرمیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کسی کو ایڈ کر سکتے ہیں اور ٹیگ میں یہاں سے اس کو پیمنٹ کر لیتا ہوں تاکہ جب میں سرچ کروں تو میرے لیے ایزی ہو جائے میں یہاں سے اس کو سیپ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو کلوز کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ آگیا میرا منتلی پیمنٹ اب اگر میں ٹاسٹ پہ آتا ہوں اور یہاں سے ٹاسٹ یوزنگ ٹیمپلیٹس تو یہ میرا منتلی ٹیمپلیٹس اچھا جب آپ ایک دفعہ کر دیں گے اس کو اپنی سیٹنگ جو بھی آپ کی ریپائرمنٹ ہے اس سیٹنگ کے اکارڈنگلی آپ اس کو فل کر دیں گے تو پھر دوبارہ آپ کو نیکس منت میں اس کو فل آؤٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ بٹرکس خود بہت اس کو آٹو جنریٹ کرتا رہے گا ایوری منت جو آپ نے اس کے اندر ڈیٹا فیڈ کی ہے اس ڈیٹے کے اکارڈنگلی یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ٹاس ٹیمپلیٹس کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں اور ان کا ایڈوانٹیجز کیا ہے اور ریکارنگ ٹاسک کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں اتنی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ